بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریے سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائے ہیں وہ ہے Transfer of Property Act 1882 اور اس کے اندر آج جو ٹاپک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دکٹرائن آف الیکشن اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 35 Transfer of Property Act 1882 تو دوستو یہ دکٹرائن آف الیکشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چوز کرنا کہ جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہو تو آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس میں سے کوئی ایک آپشن سیلیکٹ کرتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن کا کنڈرٹ کیا اب یہ جو الیکشن یا پرنسپل اپ الیکشن انTransfer of Property Act کے اندر اس کا کیا مطلب ہے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص معاہدہ لے کر آتا ہے اور معاہدا جو ہے پھر آپ کے پاس یہ چائز ہے کہ آپ اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی ہیں جب آپ معاہدے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک آپشن چوز کر لیا تو اس میں جگر اگر آپ نے اس معایدے کو ایکسیپٹ کیا تو پھر آپ کے لئے لازم ہے کہ اس کے اندر جو بینیفٹ ہیں وہ بھی آپ کے ہیں اور اس کے اندر جو برڈن ہیں وہ بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں ہیں کہ آپ آدھے معایدے کو ایکسیپٹ کریں اور آدھے کو ریجیٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ٹرانسفر کا معایدہ آتا ہے یا ایگریمنٹ ٹو سیل آتا ہے تو آپ نے اس میں جب اس معایدے کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کو کلی طور پر ایکسیپٹ کرنا ہے اگر آپ نے ریجیٹ کرنا ہے تو کلی طور پر ریجیٹ کرنا ہے اس میں آپ آئیں پائیں شائع نہیں کر سکتے آپ نے اس معایدے کو ماننا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کہیں جی یعنی کہ کچھ تھوڑا اور سا اپنا کبھی ہان کریں کبھی نہ کریں کبھی ایکسیپٹ کریں کبھی ریجیٹ کریں اس طرح کی بات نہیں ہے اگر آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے اگر آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے تو ریجیکٹ کریں گے اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو آپ کو ٹائم ملے گا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینل اپلیٹ فا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن امرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والا ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو میں ڈسکاس کر رہا تھا کہ ڈکٹرائن آف الیکشن اور یہ سیکشن 35 کے اندر اس کا کمپلیٹ لی نے دیا ہوا ہے اگرچہ اس کی ورڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپٹی ایکٹ بنانے والوں نے بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کے اور بڑی ٹیکنیکل سے لکھی ہے لیکن یہ ہے بہت آسان اگر کوئی بندہ سمجھے تو یہ بہت آسان ہے اس میں تین لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پراپٹی کا اونر ہوتا ہے ایک پراپٹی ٹرانسفر کرنے والا ہوتا ہے اور ایک پراپٹی لینے والا ہوتا ہے اب ان تینوں کے میں وزات کر دیتا ہوں اب میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ پراپٹی کی اونر ہوگئے مسٹر اے میں بسٹر بی ہو گیا یعنی کہ ٹرانسفر کرنے والا اور ایک تیسرا بننا جو آپ کا منشی ہے جو جائدات جس کو ٹرانسپر کی جائے گی اب میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو مکان جو فلان جگہ پہ واقع ہے جس کا اتنا رکبہ ہے وہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں اس کی میں آپ کو اتنی قیمت پی کرنا چاہتا ہوں اور میں ایگریمنٹ ساتھ لے کر جاتا ہوں اور آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو مکان ہے آپ نے فلان بندے کو ٹرانسپر کرنا ہے اگر اس مکان کی قیمت ہے پچیس لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں تھرٹی فائی لاکھ پینتیس لاکھ اور میں ایگریمنٹ جو میں نے تین لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ ایک ہی ہوتا ہے یہ بات جہاد رکھنے کی ہے وہ ایگریمنٹ جو تیار کیا جائے گا ایگریمنٹ سیل یا ٹرانسپر کا ایگریمنٹ جو ہوگا وہ ایک ہی ڈاکومنٹ ہوگا اس کے اندر تینوں لوگ ہوں گے وہ ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس لے کر جاتا ہوں اور ساتھ میں میں پینتیس لاکھ رپے لے کر جاتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس یہ جو یہ جو یہ پیسے ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں گفٹ کرتا ہوں یا آپ کو دیتا ہوں تو آپ یہ لے لیں اور دوسری شد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو مکان ہے یہ آپ اس نسٹر سی کو جو آپ کا منشی ہے اس کو آپ بیچ دیں یا اس کو ٹرانسفر کر دیں اب یہ آپ میرا معاہدہ بھی لے لیتی ہیں اور اس کے بعد آپ مجھ سے پیسے بھی لے لیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹائم چاہیے یعنی اس میں آپ ٹائم وہ منشن نہیں کرتے اور بتاتے نہیں لیکن آپ ٹائم مجھ سے لے لیتی ہیں کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے ایک سال دو سال یا جتنا بھی آپ پیریڈ مانگتی ہیں وہ لے لیتی ہیں اور اس کے بعد جواب دینے کا کہہ دیتی ہیں اگر میں جس وقت آپ کے پاس گیا آپ کو پیسے دیئے آپ کے سامنے میں نے ایگریمنٹ جو تیار آلیڈی کر رکھا تھا یا میں نے صرف آپ کے ساتھ زبانی بات کی ہر دو صورتوں کے اندر آپ میرا اگر ایگریمنٹ اسی وقت مان لیتی ہیں اگر آپ میرا ایگریمنٹ اسی وقت مان لیتی ہیں اب یہ ماننا جو ہے نا آپ کے پاس پھر وہ جب آپ معاہدہ پڑھتے ہیں معاہدہ پڑھنے کے بعد اور اب میں نے آپ کی کانسنٹ لینی ہے اب یہ کانسنٹ لینا جو ہے نا یہ کانسنٹ یہ اس صورت کے اندر یہ جو ڈکٹر آئین آف الیکشن ہے یہ ایک قسم کی کانسنٹ لینی ہوتی ہے اور میں آپ سے کانسنٹ لیتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کا یہ مکان چاہیے اور یہ ایگریمنٹ ہے یہ پیسے ہیں اور مکان آپ نے اس بندے کو ٹرانسفر کرنا ہے اگر آپ میری ایگریمنٹ مان لیتے ہیں کانسنٹ دے دیتے ہیں یار پھیک ہے میں منظور ہے پھر تو بات ہی ختم پھر تو کوئی وہ اس کے اندر وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو جھگڑے والی ہو اب اس کے اندر انہوں نے آگے آپ جب میرے معاہدہ کو رفیوز کرتی ہیں تو اس کے بابد تین چار باتیں ہیں یہ انہوں نے تھرٹی فائیو کے اندر ڈسکس کی ہیں آپ نے میرا معاہدہ مان لیا سوری آپ نے میرا معاہدہ مان لیا بات تو ختم ہو گئی اگر آپ نے میرا معاہدہ نہ مانا پھر ایزمپل اگر آپ میرا معاہدہ نہیں مانتے آپ کہتے ہیں جی مجھے سودا منظور نہیں ہے تو بیل انگوٹ کوئی بات ہی نہیں ہے اگر مثال کے طور پر یہ ویڈاوٹ کنسنٹریشن ہے اگر آپ میں نے آپ کے ساتھ صرف بات کی صرف ڈاکومنٹ دیئے پیسے نہیں دیئے تو آپ نے کہا جی مجھے سودا منظور نہیں ہے تو بیل انگوٹ کنسنٹریشن تھا وہ ختم ہو گئے بات ہی ختم ہو گئی اگر مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پیسے لے لیے اور اس کے بعد آپ نے بات میں کہہ دیا جی کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ جو آپ نے پیسے مجھ سے لیے ہیں وہ آپ مجھے واپس کریں گے ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی اگر آپ نے کہا مجھے ٹائم چاہیے میں ہوں ایک سپیسیفک ٹائم میں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے ٹائم لے لیا اگر اس کے ایک مہیں یعنی ایک سال گزر گیا آپ نے اس کا اپنی کانسنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو یہ معایدہ منظور ہے دوسری بات اگر ایک سال کا پیریڈ ختم ہوا اور میں نے آپ کو نوٹس دیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ معایدہ کے بابت کیا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے منظور ہے یا نامنظور ہے تو پھر اس کے مطابق پھر آگے کروائے ہوگی اگر دوسر سال تک آپ چپ بیٹھ جاتے ہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معایدہ کو ایکسیپٹ کر لیا تیسری بات اگر جو میں نے آپ کو پینتیس لاکھ رپیہ دیا وہ آپ نے کنزیوم کر لیا کھال یا پی لیا تو اس سے کیا مراد لے جائے گی اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ آپ کو یہ معایدہ منظور ہے آپ کو معایدہ منظور ہے تو پھر پراپٹی ٹراسٹر کریں تو اس میں انہوں نے یہ تین باتیں بتائی ہیں کہ اگر آپ مسال کے طور پر آپ کو ایک سال کا نوٹس جب ملتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو جواب نہیں دیتے اس کا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو یہ معایدہ منظور ہے دو سال تک نہ میں آپ کو نوٹس بیجتا ہوں اور نہ مجھے آپ بتاتے ہیں کہ مجھے معایدہ منظور ہے یا نہیں ہے یعنی کہ یہ آپ نے الیکشن کرنا ہے اس کو منظور کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے الیکشن نہیں تو اسی بات کا ہے الیکشن در حقیقت آپ کی کانسنٹ لینے کا نام ہے اب آپ نے چائز کرنا ہے معایدہ منظور ہے نہیں منظور اگر منظور ہے تو اگر نہیں منظور تو اس کے بعد تو تین چار جو پاپڑ بھیلنا پڑتی ہیں پھر ان کے بارے میں یہ ایک ٹرانسفر آف پراپرڈی ایکٹ نے اپنے ایک ٹرٹی فائیو کے اندر انہوں نے بات کر دی ہے اب یہ جو بندہ ہوگا یہ ڈس اپوائنٹنگ یہ جو ٹرانسفری ہوتا ہے اب جس بندے نے تیسرا بندہ جو آپ کا منشی ہے اب اگر آپ نے اس میں آگے پھر مزید تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دے دی ہے پینتیس لاکھ رویہ ٹھیک ہے اب آپ کو وہ سودا منظور ہے تو وہ بات ہی ختم ہوگی اگر آپ نے وہ سودا ریجیٹ کر دیا یا نہ کیا یا ابھی آپ نے اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا میں مر گیا تو پھر اس کی جو ٹرانسفر جو ہوگی وہ پھر میرے اوپر جو ہے میرے جو لیگل ہیئرز ہیں اس کی پھر وہ آگے فردر پروسیڈ آن کریں گے اگر آپ کو سودا منظور نہیں ہے تو پھر اگر آپ نے پیسے لے رکھی ہیں تو پھر آپ کے لیگل ہیئرز جو ہیں وہ مجھے پیسے دیں گے اب اگر مثال کے طور پر میں جو مر جاتا ہوں یا معایدہ کرنے کے قابل نہیں رہتا دیوالیا ہو جاتا ہوں انسالونٹ ہو جاتا ہوں یا میں کچھ بھی مرض لاکھ ہو جاتا ہے انسالونٹ یا انسانڈ مائنڈ ہو جاتا ہوں یا میں کوئی ایسے بیماری لاکھ ہو جاتی ہے جس سے میری منٹل کنڈیشن جو ہے وہ ورکنگ نہیں رہتی تو جب تک ورکنگ نہیں رہتی تو اس وقت تک یہ معایدہ سیز رہ سکتا ہے اس کو التوا میں رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورت یا میرا کوئی گارڈین یہ ہے اگر وہ فریش معایدہ کرنا چاہے یا میرا جو منیجر اگر فریش معایدہ کرنا چاہے یا میں ٹھیک ان پر دوبارہ فریش معایدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہوں اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے لیگل ہیئر اگر آپ مر جاتی ہیں تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے لیگل ہیئر اس معایدے کو کمپلیٹ کریں گے اگر ان کو معایدہ منظور ہے تو کمپلیٹ کریں گے نہیں تو پیسے دیں گے پیسے کس کو دیں گے جس نے دیئے ہیں اور دوسری باق اور اس میں مزید یہ ہے کہ جب آپ کو اختیار دیا جائے کہ بھائی آپ نے آپ کے پاس کوئی بندہ آئے جیسے میں آپ کے پاس آیا اور اب وہ کہا یہ پینتیس لاکھ رپیہ لے لو اور یہ ایگریمنٹ ہے اس کو سائن کر لو اور وہ ایگریمنٹ جو ایک تو میرے پینتیس لاکھ آپ کو دینے کا تھا اور ساتھ میں وہ جو آپ کا جو مقان ہے وہ کسی تیسری بندے کو ٹرانسپر کرنے کا تھا اور آپ نے آپ کے پاس پھر چائس ہے اور چائس کیا ہے آپ نے یا میرے معایدے کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے میرے معایدے کو ریجیٹ کرنا ہے اگر آپ نے میرے معایدے کو ایکسیپٹ کیا اگر ریجیٹ کیا تو پھر آپ کے آپ کے وہ جو مزید کروائی جو ہوتی ہے تھرٹی فائیو کے تحت وہ اس کو انیشیئٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اور مزید ایسی بات نہیں ہے جو قابلے ڈسکس ہو تو اور جو ڈیٹیل کے قابل ہو صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے کہ یہ ڈاکٹرائن ڈاکٹرائن ایلیکشن جو ہوتا ہے یہ تھرٹی فائیو اس کو ڈیل کرتی ہے اور یہ ایلیکشن کا مراجی ہوتی ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے آیا کہ آپ کو یہ معایدہ منظور ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو معایدہ منظور ہے تو اس کے جو آپ بینیفیٹ ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے اور اس کے اندر کے تحت جو آپ کو برڈن ہے وہ بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا اس کے مطابق آپ کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو وہ برڈن جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا آپ نے اس کو کرنا پڑے گا اس کے مطابق آپ نے لائیبیلٹیز اگر آپ کو بینیفیٹ ہے اگر آپ بینیفیٹ اچھیف کرتے ہیں تو اس کی جو لائیبیلٹیز ہے وہ بھی آپ کو اچھیف کرنا پڑے گی تو آپ نے آپ کے پاس یہ چائیس جو ہے یہ چائیس کا الیکٹ کرنا ہوتا ہے الیکشن کہتے ہیں معایدہ تسلیم کرنے کی جو سیلیکشن ہے چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں اگر مانیں گے تو باتیں ختم اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ جو تھارٹی فائی کے اندر دیگر جو انہوں نے دھیوئی ہیں کہ آپ پھر پیسے کیسے واپس کریں گے اور اس معایدے کے تحت وہ جو ٹرانسپری ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستان کتا شیئر کریں اور میرے سینل کو سکرائب کریں اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی پویسٹن ہے کوئی پویری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ